بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے حیریت سے ہوں گے تو آج ہمارے کچن کے اندر بانے ہیں بہت ہی مصیدار اور لذیذ دم مسالہ چکن ٹینڈے بہت ہی روایتی انداز میں ہم ان کو بنائیں گے تو ریسپی کے طرف جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ جو بیل کا ایکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو وہ فوراں سمیل جائے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف تو جی سب سے پہلے ہم کرائی کے اندر ڈالیں گے آئیل یہ میں نے لیا ہے وان کپ تو آئیل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تین میڈیم سائز کے پیاز ان کو ہم نے رفلی کھوٹ لیا ہے تو اب ہم ان کو ہلکا پراؤن کلرانے تاک کریں گے یہ ہمارے پیاز فرائی ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے چاپ کیے ہوئے ٹیماتر ٹیماتر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر سپائسز کو شامل کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون حلدی نمک ہم ڈالیں گے وان ٹیبل سپون نمک اور مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم زیادہ کر لیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی اجوائن اجوائن ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اڈرک لسن کا پیسٹ اور ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم ان کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تا کوک کریں گے میڈیم فلیم کے اوپر تو جی ان کو کوک کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمارا مسالہ آل موس ریڈی ہے تو اب ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے چکن میں نے وان کیجی لیا ہے تو چکن کو مکس کریں گے اور اسے ہم پانچ سے سات منٹ تا کوک کریں گے چکن کو کوک کرتے ہوئے سات منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کے اندر چینڈے شامل کریں گے چینڈے میں نے وان کیجی لیا ہے اور ان کو میں نے ایسے کارٹ لیا ہے ان کو ہمچے طرح سے مکس کر لیں گے یہ ٹینڈے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر تین سابت ہڑی مرچے ڈالیں گے اور فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور ٹینڈے کی گل جانے تک ہم ان کو کوک کریں گے اس میں ہم پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ دم مسالہ ٹینڈے ہیں تو ہم نے اس کو دم کے اوپر ہی گلانا ہے تو اب ہم ان کو گلنے تک ایسے ہی رہنے دیں گے ٹینڈے کو دم دیتے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں میٹی نے بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں اب ہم جو فلیم ہے اس کو آف کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچے اور سب سے لاز پہ ہم اس میں ڈال لیں گے ہوم میٹ مسالہ اس کی ریسپی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل میں آپ کو دوں گی یہ آپ کے کھانے کا جو ٹیسٹ ہے اس کو ایک دم سے بڑھا دے گا تو بہت جل میں آپ کو اس کی ریسپی دوں گی تو یہ مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے اور پھر ہم اس کو کور اپ کر دیں گے اور پانچ منٹ اس کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے فلیم ہماری آف ہے تو پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے تو اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو جی ہم نے ان کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچے ڈالیں گے ہمارے مزیدار سے دم مسالہ ٹینڈے بند کر تیار ہیں دیکھیں کتنی آسان اور روایتی سی ریسپی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہے آپ یہ دم مسالہ ٹینڈے ایک بڑا اپنی گھر میں ضرور بنائیے گا آپ کی گھر والوں کو یہ بہت پسند آئیں گے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا حیاء رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ